دوستو آپ سب کو دا گرین کی ایک اور انفرمیٹیف ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی زن پر میڈی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے آٹھ ایسے ممالک کی فورسز کے بارے میں جو دنیا کی سب سے بزدل اور کمزور ترین فورسز ہیں ایسی فورسز زن پر ایک ہی حملہ کر کے آپ ان کا پورا ملک لوٹ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک لیکزن پر دوستو تقریباً چھے لاکھ شبیس ہزار لوگوں کے اس ملک میں آمد اور ایر فورسز موجود ہیں لیکن نیوی نہیں ہے اور یہ آمد اور ایر فورسز کے ٹوٹل سولجرز کی تعداد صرف چار سو چودہ ہے اور یہاں پر ان چار سو چودہ سولجرز میں سے چپون تو صرف میوزیشن ہیں جو تبلہ بجانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے دوستو ان کی ایر فورسز کے اندر تین سو ساٹھ فوجی ہیں اور صرف دو ہیلیکاپٹر ہیں اور ان کے پاس اگر کوئی فوج اٹیک کر دے تو منت ترلا کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ موجود نہیں رہے گا نمبر سیون دوستو میڈیٹرنینٹ سی کے بلکل ساتھ موجود موناکو کے اندر تقریباً اڈتیس ہزار لوگ رہتے ہیں اور یہ دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے کے اندر بہت سارے امیر لوگ موجود ہیں یعنی بتیس فیصد آوادی ملینئر ہیں لیکن یہاں کی کوئی ملٹری پراپر موجود نہیں ہے صرف دو فوجی یونٹس ہیں جن کے اندر ٹوٹل دو سو ساٹھ سولجر پائے جاتے ہیں آدھے تو پریزیڈنٹ کی حفاظت کرتے ہیں اور آدھے ملک کے اندر لاؤ انڈ آرڈر کی صورتحال قائم کرتے ہیں ان کے پاس زیرو فائر پاور ہے اور موناکو کے سولجر فوجی کم اور کارٹونز زیادہ لگتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے اور ان کی شکریں ہی جوکروں کی طرح لگتی ہیں اور کوئی بھی انہیں سیریس نہیں لیتا حالانکہ ان کے اپنے لوگ بھی دوستو آئیلنڈ نما اس ملک کے اندر بے شمار بیچز ہیں اور لاکھوں لوگ سالانہ اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پر موجود لوگوں کی تعداد تقریباً بارہ لاکھ ہے یعنی 1.2 ملین اور یہ ایسٹ ایفریکہ کا ایک سٹرونگ ایکانومی رکھنے وارا ملک ہے جس نے 1968 میں انگلینڈ سے آزادی حاصل کی اس کے پاس صرف چودہ سو سولجر ہیں چھے ہلیکاپٹر ہیں اور نیوی کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے دوستو اگر ان کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو یہ فوری طور پر کولیپس کر جائیں گے کیونکہ یہ تو جنگلی جانوروں کے ساتھ رڑنے کے قابل بھی نہیں ہے نمبر فائی گوچان دوستو اپنے قانون اور منکس یعنی بلنگوں کے ٹریڈیشن کی وجہ سے یہ ملک بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ پورے ایشیا کا سب سے کمزور ترین ملک ہے یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور ایشیا کے اندر اس ملک کو کوئی بھی سیریس نہیں لیتا دوستو اٹیس مربع میٹر ہزار کے اس وسیع و عریز علاقے کے اندر صرف اور صرف ساٹھ ہزار فوجی ہیں جنہوں نے تقریباً ساڑھے ساتھ لاکھ لوگوں کی حفاظت کرنی ہے ان کے پاس کوئی اٹیکنگ ٹینک اور کوئی ویپن بھی موجود نہیں ہے ان کے پاس صرف ستائیس ویہیکلز ہیں جو کے وقت آنے پر شاید سٹارٹ ہی نہ ہوں نمبر فور سومالیا دوستو سومالیا ایک افریکن ملک ہے جو کہ ایک جولائی انیس سو ساٹھ کو آزاد ہوا تھا اس کے پاس تقریباً ایک سو پچاس ہزار یعنی ڈیڑھ لاکھ سے زائد آرمی ہے لیکن اس آرمی کی کوئی اوقات نہیں کیونکہ یہاں کے جو سومالین پائرٹس ہیں یعنی کہ بحری قزاک ہیں وہ پوری دنیا کے اندر سب سے خطرناک ہیں اس کی کوسٹ لائن دنیا کی بڑی کوسٹ لائن ہے لیکن دوہزار بارہ تک یہاں پر کوئی نیوی موجود نہیں تھی دوستو یعنی ڈیڈ ارب ایمریٹس یعنی دبائی نے ان کی ملٹری بنانے کے لیے ان کی ہیلتھ کی اور سومالین ائر فورس کو بھی قائم کیا لیکن ان کے پاس کوئی طاقت موجود نہیں ہے ان کی ٹوٹل آرمی کے پاس صرف دس ٹینکس ہیں اور دس آرٹلری ویپن ہیں یہ کسی بھی دوسرے ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتے نمبر تھوئی پینناما دوستو یہ سینٹرل امریکن ملک ہے جو کہ دنیا کا ایک ایمپورٹنٹ ملک ہے آپ کو یاد ہوگا پینناما لیکس جو انکلی تھی ان کی وجہ سے اسے پوری دنیا میں اور زیادہ شہرت مل گئی یہ بیسیکلی پینناما کینال کی وجہ سے بڑا مشہور ہے جو کہ اٹلانٹک اوشن کو پیسیفک اوشن کے ساتھ ملاتی ہے اور یہ شپنگ کا بہت عالی روٹ ہے اس کے اندر تقریباً چار ملین لوگ رہتے ہیں اور صرف اور صرف دس ہزار سپاہی موجود ہیں اس کے صرف تین ایریاز ایسے ہیں جو کہ آرمی کور کرتی ہے ان کے پاس تیس ہیلیکاپٹرز ہیں گیارہ وہیکلز ہیں کوئی فائٹر پلین کوئی اٹینک اور اٹاکنگ وہیکل موجود نہیں ہے ان کی نیوی میں صرف چند پیٹرل پورٹس ہیں اور ان کے اندر بھی ایک چھوٹی گن بھی موجود نہیں ہے نمبر چو بوسنیا دوستو یہ ساؤتھ ایسٹ یورپ کا ایک ملک ہے جس نے انیس سو باسٹھ میں آزاد ہی حاصل کی دوہزار پانچ میں انہوں نے اپنی آرم فورسز قائم کی یعنی انیس سو باسٹھ سے دوہزار پانچ تک ان کے پاس کوئی فوج تھی ہی نہیں دوستو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے اوپر کون اٹاک کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کا مقابلہ کری نہیں سکتے تین اشاریہ تین ملین یعنی تیتیس لاکھ لوگوں کی عبادی کے لیے صرف دس ہزار سولجرز ہیں اور یہ دنیا کی آرمیز میں ایک سو تیتیس میں نمبر پر آتی ہے اس کے انیس ہیلیکاپٹرز موجود ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کسی دوسرے ملک کا مقابلہ کر سکیں ان کے پاس ٹوٹل ایک سو تین تالیس راکٹ لانچرز ہیں اور اس سے زیادہ تو پاکستان میں درشت گردوں کے پاس ہیں نمبر وان نورت میکڈونیا دوستو یورپ پہ پایا جانے والا یہ ملک انیس سو اکانوے میں آزاد ہوا اکیس لاکھ لوگ یہاں پائے جاتے ہیں اور یہ دنیا کی عالمی رینکنگ میں ستائیس میں نمبر پر آتا ہے یہاں پہ کوئی لاؤ آرڈر قائم کرنے کے لیے فوج موجود نہیں ہے اور نہیں یہاں پر نیوی ہے صرف چار اٹیکنگ ہیلیکاپٹرز ان کے پاس موجود ہیں اور یہ پچیس ہزار مربع میٹر کی حفاظت کرنے کے لیے چار ہیلیکاپٹرز کیا ہی کر لیں گے آپ کو بھی اس بات کا اندازہ اچھے طریقے سے ہے دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت شہر ہے لیکن اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا تو دوستو آپ کو سب سے سٹوپٹ آرمی کس ملک کی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ